موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولو للناس حسنا صدق اللہ العزیم اللہم لن حق حق ورزقنا اتباع وان الباطل باطل ورزقنا اجتناب اللہم جرنا من النار آمین السدیق دین چینل کو فروغ دینے میں ہر ممکن تعاون فرما کر شکریہ کا موقع ناعد فرمائیں جزاکم اللہ الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام على عباده الذین اصطفا اما بعد قال اللہ تعالی في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعی قال يا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى قَالَ يَا أَبَا تِفْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي اِنشَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ صدق اللہ الرجیم اس ویڈیو میں عظیم پیغمبر اللہ کے خلیل سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو امتحانات کے متعلق عرض کروں گا تمام مشغولیات سے فارغ ہو کر بردمعی سے سنیں سامعین دعاوں کے بعد تقریباً اسی سال کے عمر میں خالق عرض و سماء رب کائنات نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت حاجرہ کے بطن سے فرزن عطا فرمایا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا ظاہر سی بات ہے کہ اپنے اولاد سے انسان کو کتنی محبت ہوتی ہے ہم اور آپ خوب اچھی تریا سے واقف ہیں اور پھر ایسی اولاد سے کتنی محبت ہوگی جو عمر کے آخری حصے میں چاہتوں خواہشوں دعاوں تمناوں کے بعد نصیب ہو روایت میں آتا ہے کہ فرشتوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ پروردگار عالم تیرے خلیل کو تیرے مقابلے میں اپنے اکلوتے بیٹے کی زیادہ محبت ہمیں نظر آتی ہے خیر اس پرک اور امتحانات کے خاطر سے اللہ رب العجت نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم بھیج دیا کہ اپنے اکلوتے بیٹے اور بیوی کو کہیں دور اپنی نظروں سے اوجھل چھوڑائیں بحکم خدا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قدر توشہ ساتھ میں لیا اور اپنے بچے اور بیوی کو اونٹ پر سوار کر کے لے کر کے چل دیئے اور جہاں منشاہ خدا تھا ایک ایسے میدان میں جہاں دور دور تک انسان نہ انسانزاد اور نہ پانی کا نام و نشان پہاڑوں سے گھرا ہوا ہو کا میدان وہاں اس معمودی توشہ کے ساتھ اپنی چہتی بیوی اور لخت جکر کو چھوڑ کر واپس چل دیئے اونٹ کی نکیل پکڑے ابراہیم واپس ہو رہے ہیں اور حضرت حاجرہ پکار رہی ہیں اے ابراہیم ہمیں تنے تنہا یہاں آپ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں ہم سے کیا غلطی ہو گئی ہے ہم سے کیوں ناراض کی ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہے کہ کوئی جواب دینے کے لیے زبان نہ کھلے روایت میں آتا ہے کہ تین میل تک حضرت حاجرہ پیچھا کرتی رہی آخر دامر پکڑ کر سوال کیا اے ابراہیم ہمیں بتلائیے تو صحیح کہ ہمارا جرم کیا ہے ہماری غلطی کیا ہے لیکن اس کے باوجود بیچ ابراہیم علیہ السلام نے جب کوئی جواب نہ دیا تو حضرت حاجرہ سمجھ گئی حضرت حاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا ابراہیم کیا رب زلجلال کا حکم ایسا ہی ہے کیا پروڑ دگار عالم کی حکم کی تحت آپ ہمیں یہاں تنہا چھوڑ رہے ہیں تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن ہلا کر اس بات میں جواب کیا حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر ہمیں کوئی خوف اور ملال نہیں کوئی رنج و غم نہیں واپس آ کر وہیں پر بیٹھ گئی جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے لاکر کے چھوڑا تھا ساتھ میں جو پانی توشہ وغیرہ تھا کھاتی پیت رہی اللہ کی عبادت کرتی رہی آخر ایک دن وہ ختم ہونا تھا ختم ہو گیا سامین ایسے میں تصور کیجئے کہ کھانا پانی بھی نہیں ہے کوئی مونس بھی نہیں ہے جس سے دل بہلا سکے لق و دق میدان ہے کوئی سواری بھی نہیں ہے اور مزید یہ کہ عورت کی ذات ہے ایسی حالت میں دل پر کیا گزر رہی ہوگی خیر بھوک پیاس کی شدت بڑھ رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے چھاتی میں دودھ ختم ہو چکا ہے ننازہ اسماعیل بھوک سے تڑپ رہا ہے بل بلا رہا ہے ماں سے اپنے لال کا تڑپنا نہیں دیکھا جا رہا ہے بے چین ہے بے تاب ہے آخر قریب میں صفحہ پہاڑی پر چڑھی اور حد نگاہ تک نگاہ دورائی کوئی آدم زاد یا پانی کا نشان کچھ بھی نظر نہیں آیا یہاں سے اتری قریب میں دوسری پہاڑی ہے اس پر چڑھی لیکن دور دور تک نہ کوئی پانی کا نشان نہ کوئی انسان اور یہاں تک کہ کوئی پرند بھی نظر نہیں آیا اور مزید یہ کہ بچہ تڑپ رہا ہے ایڑیا رگڑ رہا ہے رو رہا ہے دونوں پہاڑوں کے درمیان میں نشیب ہے حاجرہ کبھی صفحہ بڑھ جاتی ہیں کبھی مروہ پر چڑھتی ہیں اور بچے کے اوپر مستقل نگاہ ہے وہ جب نشیب میں آتی ہے تو بچہ آنکھوں سے اوجھن ہو جاتا ہے تو اس نشیبی سفر کو دوڑ کر کے تیہ کرتی ہے تاکہ بچے پر نگاہ پڑھتی رہے اور ساتھی ساتھ ہر سانس خیال کرتی ہے کہ بچہ ام مرا تا مرا خیر صفحہ اور مروہ کے ساتھ چکر لگائے لیکن بے سود بے فائدہ کچھ نظر نہ آیا آخر کار تھک کرنا امید ہو کر بچے کے پاس واپس آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ جس جگہ پر بچہ ایڑیا رگڑ رہا تھا وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے سامین خدا وند قدوس کے حکم سے جبرین علیہ السلام تشریف لائے اور اپنا پر زمین کے اوپر مارا تو وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا خیر حضرت حاضر علیہ السلام کی نا امیدی اور غمی خوشی میں تبدیل ہو گئی بچے کو اٹھایا اور پانی کے چاروں طرف مینڈ لگانا شروع کر دی تاکہ پانی بہ کر کے زائے نہ ہو جائے اور ساتھ ساتھ زبان پر فطر طور سے جاری ہے رک جا رک جا زم 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 خیر پانی پیا تو حاضرہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ پانی میں پیاس بجھانے کی ہی خاصیت نہیں بلکہ بھوک ختم کرنے کی بھی خاصیت ہے اس طرح جب یہاں پر پانی کا چشمہ جاری ہو گیا تو دور دراز کے چلتے پھرتے مسافر بھی یہاں آ کر اپنی پیاس بجھانے لگے اور آخر کار حضرت حاضرہ علیہ السلام سے اجازت طلب کر کے بعض لوگوں نے یہیں پر رہائش اختیار کر لی جب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوتا یہاں پر آتے اور بیوی بچے کو دیکھ کر ملاقات کر کے چلے جاتے خیر وقت گزرتا گیا اسماعیل علیہ السلام کی عمر بلوغت کے قریب پہنچ گئی سیدہ اعت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم آ گیا کہ اپنے چہتے بیوی بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کرنے سامین یہ ہے سخت سے سخت ترین امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرتا کو کہا اپنے لال میرے لخت جگر کو نہ لاؤ ساپ ستھرے کپڑے پہناؤ ہم ان کو ایک اہم مہمانی ملے جائیں گے حضرت حضرتا نے اپنے لارڈلے بیٹے کو تیار کر دیا حضرت ابراہیم نے چھوڑی وڈسی بہت احتیاط کے ساتھ میں پوشیدگی سے ساتھ میں لے لی اور ایسے میدان کی طرف سلدے جہاں پر اپنے اکلیتے بیٹے کی جان کا نظر آنا رب صلی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور اس خیال سے کہ بیٹے کی مرضی بھی معلوم ہو جائے اگر بیٹے کی راضی نہیں ہے تو مجھے زباہ میں دقبت آئے گی دشواری آئے گی کم از کم اس کی مرضی بھی معلوم کرنوں کہ اس کا منشاہ کیا ہے تو بیٹے سے فرمایا اے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے للہ زباہ کرتا ہوں تیری کیا رائے ہیں بیٹا بھی خلیل اللہ کا بیٹا ہے فوراں آمادہ تیار اور کہا ابباجان آپ کو جو حکم ہوا ہے فوراں بلا تاخیر کر ڈالیے آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے سامین دعویت میں آتا ہے کہ جب اسماعیل کو عدد ابراہیم نے زمین پر لٹا دیا تو ننے سے اسماعیل نے کہا ابباجان میرے ہاتھ پیر باندھ لیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے زباہ کرنے سے مجھے جو تکلیف ہو اس کے وجہ سے میرے ہاتھ پیر ادھر ادھر لگیں اٹھیں اور آپ کو زباہ میں دکت آئے اور آپ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائیں اور ساتھ ہی اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لیں تاکہ زباہ کے وقت پدری محبت آڑے نہ آ جائے خیر سب تیاریاں مکمل کر کے زباہ کے لئے چھوڑی اٹھائی تو عزیز اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا ہے ابباجان میرے ہاتھ پیر کھول دیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ بارگاہ خداوندی میں میں صابر نہ لکھا جاؤں اور میرے سامنے یہ بات آ جائے اے اسماعیل تیرے ہاتھ پیر بندے ہوئے تھے تو زبانہ ہوتا تو کیا کرتا تو اپنے خوشی سے زبانہ ہی ہوا خیر ہاتھ پیر کھول کر اسماعیل کو پیشانی قبل لٹا کر خلیل اللہ نے گردن پر چھوڑی چلائی لیکن چھوڑی ہے کہ کاٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے اسماعیل نے کہا ابباجان چھوڑی کو اور تیز کر لیں چھوڑی تیز کرنے کے بوجود بھی جب زبان نہیں ہوئے تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ چھوڑی کو نوک کی طرف سے میرے گلے پر رکھیں میری گردن پر رکھیں اور پوری اپنی طاقت سے دبا دیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑی پر پوری طاقت لگا دی لیکن گردن پر خراش تک نہیں آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑی کو پٹخا اور کہا ہے چھوڑی کاٹ کیوں نہیں رہی ہے چھوڑی نے کہا ابراہیم تو ایک بار کہتا ہے کہ کاٹ اور آسمان سے رحمان بار بار کہتا ہے کہ مت کاٹ جس وقت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑی چلائی اور اس پر اپنا پورا بوجھ ڈالا تو فرشتوں میں گہرام مچ گیا باری تعالیٰ بس کیجئے بس کیجئے تیرے خلیل نے ثابت کر دیا تیرے مقابلے میں اس کا چہتا اور نوجوان بیٹا ہیچ ہے اسی وقت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جنت سے مینڈا لے کر کہ جاؤ اور اسماعیل کے فدیے میں ہمارے خلیل کو دے دو تاکہ اسماعیل کے بدلے میں اس کو زباہ کرے اور اعلان فرما دیا کہ سلام ہو ابراہیم پر ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں سامعین یہ تاثیر جنایت ابراہیم علیہ السلام کا سخت سے سخت ترین امتحان جس میں وہ صوفی صد سے بڑھ کر کامیاب ہوئے اب ذرا دوسری طرف بھی دیکھئے جب اسماعیل کو احت ابراہیم علیہ السلام گھر سے لے کر چلے تو احت حاجرہ کے پاس شیطان برشکل انسان پہنچا اور کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ تیرے بیٹے کو تیرا شوہر کہاں لے کر گئے گیا حاجرہ نے کہا کہ کسی مہمانی میں لے گئی ہیں شیطان نے کہا کہ ایسا نہیں بلکہ وہ اس کو قربان کرنے کے لئے زباہ کرنے کے لئے لے گیا ہے حضرت حاجرہ نے کہا کہ کیا کوئی باپ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے زباہ کر سکتا ہے شیطان نے کہا کہ ہاں اس کو اللہ کا ایسا ہی حکم ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو تو تو نے مجھے پہلے کیوں نہ بتلا دیا اگر تو مجھے پہلے بتلا دیتا تو میں بھی ساتھ میں چلتی اور اپنے لادلے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لئے اس کے ہاتھ اور پیر پکڑ کر زباہ کرنے میں مدد کرتی ملعون اس کے نام پر ایک نہیں سینکڑ اسماعیل بھی قربان ہیں یہاں سے مایوس ہو کر شیطان باپ کے پیچھے چل دے بیٹے اسماعیل کے پاس پہنچا اور وہی گفتگو اس سے بھی کی ننے سے اسماعیل نے بھی اسی طریق سے جواب دیا کہ کوئی باپ اپنے بیٹوں کو زبا کر سکتا ہے اور جب شیطان نے کہا کہ اللہ کا حکم اسی طریق سے ہے تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ لعین اگر ایسا ہے تو اللہ کے نام پر ایک جان نہیں ہزاروں جان قربان ہیں اب نا امید ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے قریب پہنچا اور کہا ابراہیم خواب ہی تو تھا کوئی حکم آپ کے پاس نہیں آیا صرف خواب کے اوپر عمل کرنے کے لیے آپ اپنے لختے چگر کو زبا کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں اور وہ لختے چگر جو آپ کو بڑھا پر میں بڑی چاہتوں سے نصیب ہوا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انبیاء کا خواب مانند وحی ہوتا ہے اور میں اس کے اوپر پورے طور سے عمل کر کے رہوں گا میرا مصمم ارادہ ہے اس طرح جب اس نے ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ بھاپ لیا تو شیطان علیہ اللہ نہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کھیکل بن کر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا ابراہیم علیہ السلام متوجہ للہ ہوئے اور وردگار عالم شیطان کی چال اور رکاوٹ سے مجھے نجات آتا فرما اللہ کا فرمان ہوا کہ زمین سے سات کھنکریہ اٹھا اور بسم اللہ کر کے اس مردود کو مار اس عمل کے بعد شیطان سامنے سے ہٹا اور چند قدم آگے جا کر کھڑا ہو گیا پھر یہی عمل ہوا پھر اور چند قدم آگے جا کر کھڑا ہو گیا پھر کانکریہ ماری گئی تو شیطان الرجیم سامنے سے ہٹ کر چلا گیا اب آگے اسماعیل کا یہ سار دیکھئے کہ جب باپ نے خواب بیان فرمایا اور یہاں تک لانے کا مقصد بیان فرمایا تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا اب باپ مجھے یہ قربانی بخوشی منظور ہے لیکن میری ایک عرض ہے ایک گزارش ہے وہ یہ کہ مجھے قربان کر کے زباہ کر کے جب آپ گھر واپس تشریف لے جائیں گے تو میرے خون آلود کپڑے میری محترم اور جان سار ماں کے پاس لے کر جانا تاکہ ان کپڑوں کو دیکھ کر اس کو یقین اور صبر حاصل ہو جائے سامین ان واقعات کے زمن میں اللہ رب العزت نے سنت ابراہیم یعنی قربانی کو امت محمد علیہ السلام کے اوپر واجب حجاج کرام کے لئے حضرت ابراہیم کا شیطان کو قکریاں مارنے کو لازم اور حضرت حاضرہ علیہ السلام کے صفہ مروہ کے ساتھ چکر لگانے کو حجاج کے لئے ضروری اور آب زمزم کو انسانوں کے لئے پیاس بجھانے والا بھوک مٹانے والا اور شفایاب بنا دیا ہمیں انتہائی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اولاد کی نہیں بلکہ صرف ایک جانور میں سات واحصہ قربان کرنے میں بھی پس و پیش میں کھو جاتے ہیں ستر رکاوٹیں اور بہانیں ہمارے دل میں گردش کرنے لگتے ہیں جس کے اوپر اتنا بڑا سواب اتنا بڑا سواب کہ جانور کے بدن کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں ہر ہر بال کے بدلے میں من جانب اللہ ایک نیکی عطا ہوتی ہے اور ایام قربانی میں رب کائنات کا سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل ہے ایام قربانی میں ہم صاحب نصاب ہوں یا نہ ہوں ضرورت اس بات کی ہے کہ سنت ابراہیمی کو ہم بخشی اور بزرور انجام دے کر بے شمار نیکیوں کا خزانہ حاصل کریں رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرما اور دین کی دولت سے مالا مال فرما اور استقامت فی الدین نصیب فرما اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب فرما آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین